اور اس کے کیا وجہ ہے ہوتا کیا ہے کہ جنسی کی تاریخ دی جاتی ہے ٹی وی پہ تفسریں ہوتے ہیں پریس کانفرنشز ہوتے ہیں داک شوز میں تجزی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں پیڈی ایم اور چور اکٹے ہو کے کیا کرنے والے ہیں لیکن وہ سرکس میں کوئی نہیں جاتا کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس قوم کو لوٹاتا اور عمران خان کے کارکنان کے لئے اس لئے جمع ہوتے ہیں کہ آج عمران خان دنیا میں جہاں پہ بھی جاتے ہیں آپ کے دوری حکومت میں اسلام کو دیشتگردی سے جوڑا گیا آج اسلام و فوبیہ کے خلاف مضبوط ترین آواز عمران خان کی ہے آج مدینہ کی ریاست کی طرز پہ پاکستان کو بنانے کا عظم کرنے والا عمران خان ہے آج ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پوری دنیا میں بات کرنے والا ایک ستے عشق رسول عمران خان وزیراعظم ہے وہ ان کا لیڈر ہے یہ لوگ ان کے ساتھ کڑے ہیں میرے پاکستانیوں میں چند سوال کرتا ہوں بزرداری کا بیٹا بھی کمی کبارچی خیمارا شروع کر دیتا ہے اور غربت کی بات کرتا ہے مہنگائی کی بات کرتا ہے اوپ فرزند زرداری تمہارا مہنگائی کے ساتھ بلکہ تمہارا غریب کے ساتھ اتنا تعلق ہے جتنا کلو کا انڈو سے اور درجن کا آلو سے ہیں میرے پاکستانیوں میں آپ سے پھوچتا ہوں کہ آج خیبر پخت انخواہ کے ہر شہری کو شناختی کارڈ جس کے پاس بھی ہے سیعت انصاف کارڈ ملا ہاتھ اتا کے جو آپ دیں ملا ملا لیکن سندھ میں سیعت انصاف کارڈ تو چھوڑے آپ کو اسپتالوں میں ڈاکٹر نظر نہیں آئے گا سکولوں میں مستاز اور سٹریچر نظر نہیں آئے گا قائد کے شہر کو کچھرے کا ڈیر بنا دیا بلکہ ظلم کی انتہا دیکھئے کہ حکومت اور کمران جمعہ کے لوگ اپنے شہریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ آ رہے ہیں اگر صحابی آواز اٹھائے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے اگر عام شہری آواز اٹھائے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے میں سندھ کے شہریوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخواں بدلا پاکستان بتلیں گے اگلی دفعہ زن میں بھی عمران خان کی حکومت قائم کر کے زن کو بھی بتلیں گے میرے پاکستانیوں آج ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو خیبر پختونخواں کے ہر زنے میں تو ہے لیکن اب ہر تحصیل پہ جا رہے ہیں لیکن پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں آج تک ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نہیں ہے میرے پاکستانیوں سیاد کے فروغ کا وعدہ کیا عمران خان نے آپ نے دیکھا کہ جب سیاد کو فروغ دی جب سڑکوں کی تعمیر کی وہاں پہ ٹوریزم کو فروغ دیا تو صرف عید کی چھٹیوں میں آپ کے اور ہمارے علاقوں میں ستائیس ناکھ لوگوں نے چیاسٹھ عرب روپیہ یہاں پہ لگایا اور ہمارے لوگوں کو رزگار ملا ان کی مہاشی سرگرمیاں شروع گئی میرے پاکستانیوں آج سولرائز مساجد کو سکولوں کو سولرائز کرنے کا خیبر بھتن خواہ میں آغاز ہو چکا ہے ہمارا تعلیمی نظام بدل چکا ہے ہم نے پولیس کو بدل پٹواری کلچر کا خاتمہ کیا اور ہم نے ترقی کے دیشتگردی سے تماش چھدہ صوبی کو عمل کی راہ پر کامزن کر کے ترقی کی طرف لے گئے لیکن میرے پاکستانیوں اور اس کے ساتھ سٹیڈیم اور سی ام صاحب تفصیل سے ڈیورکمنٹ ٹو پر بات کریں گے میں نے کو دو تن تین جملے میں میں اپنے کفتان کے معنیات بیٹسکین کی بفا آمد سے ایک فائدہ لوں گا اس جلسگاہ کی وساطت سے چونکہ یہاں بھی پورا منصر بیٹھا ہوا ہے تو میں مرا سعید صاحب سے داتا سے شنکیانی تک ایک ارمورپے کی ڈیوانڈ کرتا ہوں تو کہ آپ اس کی تائید کرتے ہیں امین ایس صاحب میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ ابھی تک آپ کی ذلے میں صرف جو مجھے عمران خان نے زمداری دی ہے دو سو کروڑ کے منصوبوں کا سال محمد خان کے ہاتھوں ہم افتتا کر چکے ہیں آج آج پینتیس کروڑ کے ایک نیا منصوبہ شروع گیا اور جس ایک عرب کی پروڈٹ کی آپ کے امین ایس صاحب نے بات کی میں آپ کو مبارک بات اس لئے دیتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب منظور کر چکے ہیں اور دو مہینے بعد اس کا ٹینڈر بھی آ رہا ہے میرے میرے پاکستانیوں اب میں تین باتیں بڑی اہم کر رہا ہوں آپ سب کی دوچھو چاہوں گا ایک یہ کہ یہ سارے چور اکٹے ہو کے شور مچاتے ہیں ہم خود کہہ رہے ہیں کہ آلوی وبا کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کا سپلائی چین متاثر ہوا اور پوری دنیا میں تھیل کی قیمت ہے بڑی لیکن میں سوار کرتا ہوں کہ چینی کے اوپر بھی بڑی میٹی میٹی بات کرتا ہے چینی کی طرح اور شور مچاتے ہیں اب سنیے گا آپ سب اور آپ سب نے وعدہ کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے ان کے نصب نمائندوں سے بلکہ کارکنان سے بھی سوال پوچھنا ہے پاکستان میں شگر مل کس کے زرداریوں اور شریفوں کے شگر مل زرداری کے شگر مل شریفوں کے آپ کے سامنے عمران خان سے پوچھ رہے ہیں کہ چینی کیوں مہنگی ہو گئی اور بے شرم ہو آپ کو تو ویسے بھی عوام نے رجیٹ کر دیا ہے وہ لندن بیٹا ہوئے بھاگ کے پتہ نہیں بیٹ خراب ہے گردہ خراب ہے سر خراب ہے کیا مر رہا ہے یہ ناری مار رہی تو جھوٹ بولا جھوٹ بولا لیکن آج لندن میں بیٹ کے شور مچاتا ہے سیوی فائنل میں پہنچ گیا لیکن لندن دوائی لے کے آنے والا واپس نہیں آیا آپ نے اگر اگر عوام کا درد ہے تو تڑا سا دلگردہ بھی ہونا چاہیے غیرتمن قوم کی رمائندگی کیلئے تڑی سی غیرت بھی ہونی چاہیے یہ خوددار قوم ہے تڑی سی خودداری بھی ہونی چاہیے وہاں بیٹھ کے بڑھ کے مارتے ہو شکر ملے آپ کی ہے زرداری کی ہے آپ احتجاج مت کرو آپ گلا پھاڑ پھاڑ کے تقریریں مت جاڑو آپ سب ایک کام کرو چینیز سستی کر دو عوام کو مفتے دو اور عوام آپ کے ساتھ محبت کرنا شکر کر دے گی لیکن لیکن میرے پاکستانیوں نہیں کریں گے کیونکہ ان کا تو نعرہ یہ تھا کہ کاتا ہے تو لگاتا بھی ہے اور زرداری کا نعرہ تھا کہ کاتا ہے تو کلاتا بھی ہے جن کا نعرہ ہو کہ ہر پلکا ہو ہر پلکا ہو ہر سمکا ہو بے دلکا ہو وہ پاکستانیوں کا کیا سوچے گا آج اللہ کا شکر ہے اسلام کے اور پاکستان کی نمائندگی ہو رہی ہے غربت کے خاص بھی کرے ساتھ پروگرام دے دیا موت اراد کیلئے سیت انساب کارڈ دے دیا سرات کا پروگ دے دیا کیلوکینہ سٹیڈیم بنا دے پولیس کو ریپان کر دیا پٹواری کلچر کا خاتمات کر دیا آپ سے بھی انشاءاللہ یہ پیسہ نکلوائیں گے اور آپ کا بے احتساب ہوگا لیکن میرے پاکستانیوں دوسری بات بجلی کے اوپر بھی بات کرتے ہیں سنیے گا انہوں نے معاہدے کیے بیس بیس سال تک گریس کے بجلی کے اور معاہدہ کیا تا سنیے معاہدہ یہ ہے کہ آپ کے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک بلب اور ایک پنکہ اگر آپ بجلی استعمال کرتے ہو یا آپ استعمال نہ بھی کرو بفا کے لوگ پہاڑی علاقہ ہے برباری ہوتی ہے اگر پنکہ نہ بھی لگاؤ بجلی استعمال نہ بھی کرو آپ نے پیسے پرنے ہیں یہ معاہدہ کی ہے بیس سال تک تو میں کیا یہ نہ کہو کہ بے شرم ہو آپ بھی ان سب کو کہہ دو بے شرم ہے کی نہیں ہے ہے کی نہیں ہے انہوں نے ایسی معاہدے کیے جب عمران خان ان معاہدوں کو ٹھیک کرنے لگتا ہے تو اس کی اوپر بھی شور شگر کی اوپر انکوائری بٹاتا ہے تو اس کی اوپر بھی شور اور اگر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس کو ختم کیوں نہیں کرتے تو میرے پاکستانیوں سنئے گا ریکوڈ ایک آپ کو یاد ہے جو پاکستان کو چھ ارب ڈالر کا جرمانہ ہوا تھا یاد ہے کار کے یاد ہے ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کا پاکستان کو معاہدہ ہوا تھا مطلب اپنے کمیشن اپنے کرنشن کے لئے ایسے معاہدے کرو کہ عوام کے اوپر بوز جالو ان کو منافع دو اور کل کو معاہدہ ختم ہو تو عالمی ادارک میں آپ کیس آر جاؤ ریکوڈ ایک کا عمران خان نے معاہد کرا دیا ایک اشاریہ دو ارب ڈالر چھ ارب ڈالر آپ کی اوپر ریکوڈ ایک کا اس کی اوپر بھی عمران خان نے آپ کی جو اساسی منجمین ہوئی تھے وہ ٹھولوا دی تو میرے پاکستانیوں یہ ان کے معاہدے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اس مشکلالات میں جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے اس میں بھی عمران خان نے پرسو تاریخ کے سب سے بڑے ریلیف پروجیٹ کا ایلان کیا ایک سو بیس عرب کا جس میں آپ سب کو کریان سٹوپ پہ آپ کو گی ڈالے اور آٹھا وہ سکھا اور تیس پیسد اس پہ حکومت پاکستان پیسے دے گی میرے پاکستانیوں میں انہی کلمات پہ ختم کرتے ہوئے آپ سب سے ازادہ چاہوں گا ایک وعدہ آپ سے کروں گا اور ایک وعدہ آپ سے لوں گا تیارے ہیں میرے بفا کے لوگوں آج جس انداز سے آپ نے ہمارا تیریک انصاب کے کارکنان کا عمران خان کے سفائیوں کا استقبال کیا میرا آپ سب سے یہ وعدہ ہے ویسے داوان ناسیم سالیم آمد کو ٹوڑ دے ان اچھے پنٹو نلل ترہا اڑی دی کو کسا پاتی ہو تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ کہ انشاءاللہ بفا کے لوگوں آپ کی اس انداز میں نمائندگی کروں گا کہ آپ کا قومی سمری میں سب سے محمد نمائندہ نہیں مراد سعید بیابکان نمائندہ بنکے انشاءاللہ بات کرے گا ہم تاسو براسرہ تاسو براسرہ لاس وقت کئی لاس وقت کئی ٹول یو آدھا براسرہ کوئی کوئی براسرہ عمران خان کی اس انداز میں نمائندگی کری دا دا اسلام دا پاکستان دا پختانو دا سی نمائندگی مختی چاہ کڑی وا کڑی وا نو لاس وقت کئی لوز باکوئی تاسو با بیام دا عمران خان مرگر چاہ کوئی لاس وقت کئی اخیر پورے آپ سب ہاتھ اٹھاکے ہاتھ اٹھاکے لوز دے عمران خان مرگر چاہ باکوئی ادھے غلو مقابلہ باکوئی مقابلہ باکوئی اب انشاءاللہ وزیرالہ خپن وزیرالہ محمود خان روان دے کم ترقیاتی کاروانی چکلی دی زب پدی یو ناروے ما اپدی ختمو ما چی یو زلی بیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے